نمشکار سہتیس ورسی ہے یوک ان کے ہست رکھاؤں کو میں دیکھنے جا رہا ہوں سب سے پہلے دیکھوں ہوں ان کے انگلیوں کو سب کے پڑھنے کے بعد میں آپ کے سوالوں کو دھونوں گا آپ کی انگلیوں سے رکھاؤں سے پرووں سے اور اس کا دھونگا انت میں آپ کو جواب سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں آپ کی گیان کی انگلی کے بارے میں کنشٹا انگلی گیان کی سوریہ کی انگلی کے پرثم پرو تک پہنچ جائے سروتم انگلی ہوتی ہے یعنی کسی بھی ویہاپار کو کریں کسی بھی نوکری کو کریں کسی بھی کاریا کو کریں اس میں کرنے کی سوہم کی سکتی اور سوہم کی بدھی سے اس کو انچائیوں پر لے جانے کے جو اچھا شکتی ہوتی ہے وہ برتمان میں وقتی کے ہاتھ کے اندر ہے مانسک استطیق پوری طریقے سے مجبوط کسی بھی پرکار سے بیہوار کے اندر کروز نہ آنا اور لیرانتر روپ سے دھنکے آگمن پرابت کرنے کی ریکھائیں آپ کے پاس میں موجود ہیں بات کرتا ہوں میں آپ کی انگلی کی اور وہ انگلی ہے آپ کی یہاں پر سوریہ کی انگلی پرثم انگلی سوریہ کی یہاں پر اگر میں دیکھتا ہوں تو کوئی بی پی کا کوئی آنکھوں کے روپ کا کسی بھی طریقے سے کرود کے کارن کسی کام کو بگاڑنے کا یہاں پر سنکیت نہیں ہے سیکنڈ پرو پر جادہ کھڑی ریکہ ہیں چھوٹی چھوٹی مائنل ریکہ ہیں دو چار چھ مہینے کی ان سے کچھ نہیں ہونے والا وہ کچھ خراب نہیں کر سکتی کل ملا کر آپ اپنے کام میں بھاگ دوڑ کریے آپ کوئیس کی پرابتی اور کام کی پرابتی ہوگی یہ بتاتا ہے آپ کا پرو تیترا پرو پتا سے سہوگ کا پرو ہے پتا کے ساتھ سہوگ اور پتا کا خود اپنی طرف سے ماتا پتا کی بڑھاپے تک سیوہ کرنے کی اچھی ریکہیں آپ کے پاس موجود ہیں آپ کا پرثم پرو شنی کا بلکل کسی بھی پرکار سے کوئی بھی استھائی روک کی ریکہ یہاں پر ہاتھ کے اندر نہیں ہے بھگوانی کے پاس سے سب سے اچھے پہلے آدمی کا سواست ہونا چاہیے اور وہ سواست یہاں پر آپ کا دکھائی دیتا ہے آئیے بات کرتا ہوں میں آپ کے سیکنڈ پروت پر مائنس روپی ریکھائیں بہت ہلکی مائنس روپی ریکھائیں ہیں جب یہ ریکھائیں ہوتی ہیں تو کہتے ہیں بھی وقتی کے جیون کے اندر دھن کے لیے سنگرس بنا ہوا ہے ورطمان میں سنگرس بنا ہوا ہے لین دین کے پرتی سترکتہ بڑھتے ہیں کسی کو پیسے دینے سے پہلے چار بار اس کے بارے میں سوچیں اور تب جا کر کے پیسہ دیں پرنہ کبھی کبھی ایسی ستھیوں میں پیسہ فج جاتا ہے تھوڑا دیر سے آتا آ جاتا ہے تیترہ پر سنتان سکھ اپنے پریوار کا سکھ یعنی اپنے پریوار کا پرن پوچھن اچھی طریقے سے آپ کر لیتے ہیں یہ آپ کا تھرڈ پر شنی کا بتاتا ہے آئیے بات کرتا ہوں میں برسپتی کے پرثم پر لگنے والی ان ریکھاؤں کے بارے دیکھیں جب یہ ریکھائیں لگ جائیں تو خاص طور سے جب آپ کی یہ ایج ہوتی ہے تو اس ایج کے اندر ویقتی کے جیون کے اندر پیٹ خراب سے سمبندت زیادہ یعنی کھان پان کا ویسیس روپ سے دھیان نہ ہو پانا کبھی کسی سمیں کھانا کبھی کسی سمیں کھانا اس کے خارن اپچت کا یا کسی بھی پرکار کے پیٹ کے روگوں کا کبھی کبھی سگن کا ٹیسٹ بھی گارا لینا چاہیے ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے آئیے بات کرتا ہوں میں آپ کے یہاں پر سیکنڈ پروت پر ان دیکھاؤں کا ہونے کفل یہ ریکھائیں پورے ہاتھ کو تو کٹ کر نہیں جاتی پوری اونلی کو تو کٹ کر نہیں جاتی بس اتنا کہہ سکتے ہیں آپ پریوار کے ساتھ میں اپنی پتنی کے ساتھ میں تال میل میں اپنا زیادہ سمیں نہیں دے پاتے ہیں اس کے پرتی زیادہ اترتائیت سمیں نہیں دے پاتے ہیں ایسا کہہ سکتے ہیں تھوڑا سا آپسی مدویت بھی رہتا ہے کوئی زیادہ کھٹاپ کی بات یا برائی کی بات نہیں کر رہا آئیے بات کرتا ہوں میں آپ کے بدھ پروت بدھ پروت آپ کا سم پروت ہے دبا ہوا نہیں ہے کسی پرکار سے اُبرا ہوا نہیں ہے نرنتر اس میں ریکھائیں بھی لگاتار لگی ہوئی ہیں یعنی بیاپاریک ریکھاؤں کے لیے دھن ریکھاؤں کے لیے یہ اچھے سنکیت یہاں پر ہیں اپنا پریاس لگاتار جاری رکھئے آپ کے جیون کے دھن کے آگمن نرنتر آپ کے پاس ابھی بنے ہوئے ہیں آگے بھی بنے رہیں گے آئیے بات کرتا ہوں آپ کے سوریہ پروت کے بارے سوریہ کا پرو یسمان سمبان کے لیے جان رہتا ہے جب جب یہاں سے سیدھی ریکھا جا کر ویکتی کے ایک دم سینٹر میں ملتی ہے تو ایسے ویکتیوں کو سب کتھ آسانی سے مل جاتا ہے چاہ نوکری ہو چاہ ویہ پار اس میں سفلتہ آرام سے مل جاتی ہے لیکن جب اسے کنٹک ریکھائیں کاٹتی ہیں یعنی اس طریقے سے جیسے بکھراب روپی ریکھائیں ایک دوسرے پر چڑھ کر چلنے والی ریکھائیں تو یہ ویکتی کے سمبان بنانے کے لیے لگاتا ویکتی کو سنگرس کراتی ہیں یہ ورطمان کی ستی ہے جو سنگرس کراتی ہے آپ کے اندر ساتھ کے ساتھ اُڑ جا کے سروت بھی بھرتی ہے تو کوئی بات نہیں ہے یہ عمر تو صرف محنت کرنے کی ہے کریے اور اپنا کام کو آگے بڑھائیے آئیے بات کرتا ہوں بھاگیا کے پر کے بارے بھاگیا کا پرو اور بھاگیا کے پرو پر ابھی بھاگیا روپی ریکھائیں بہت زیادہ مجبوطی کے ساتھ نہیں ہیں اگر ان کو کہیں تو ہمارے ویجیان میں کہتے ہیں کہ اگر دو مکھی ریکھا ہو جائے کیول یعنی اگر کیول ترسول بنائے یا دو مکھی بنائے تو اچھی ہے لیکن اس کے ساتھ میں یدی آپ ایسے لگیں جیسے جھاڑی دار کانٹے دار ایک جھاڑ ہوتا ہے اس پہ ایسی ساکھائیں نکل کر کے زیادہ بکھراب کرنے لگیں تو ویقتی کے جیون میں بھاگیا کے لیے سنگر سے چل رہا ہے یہ ورطمان کی بات ہے یہ ساری عمر رکھا ایسی نہیں رہنے والی ہیں آئیے بات کرتا ہوں میں آپ کے پروت کی اور وہ پروت ہے آپ کا برسپتی کا پروت برسپتی کے پروت پر مجھے جیسا آبھاس ہوتا ہے اس سے مجھ کو لگتا ہے یہاں پر چطربج بننے کی استطیق میں ہے یہاں پر یہاں تو ہو سکتا ہے اوپر والی لائن نہ ہو اگر یہ چطربج بن گیا ہے اس طریقے سے تو پیترک سمپتی سے ویقتی کو کچھ نہ کچھ اوشیے ملے گا ایک بات دوسری بات اوپر کی طرف پھر چطربج بننے کا پریہاس کر رہا ہے یعنی ایک بھون ایک ویقتی اوشیے اپنے جیون میں اور بھی بنائے گا اور بھی کھڑا کرے گا اس کو کتنا سمجھے لگے گا کیسے لگے گا یہ میں آپ کو آگے بتانے والا ہوں آئیے بات کرتا ہوں تو برسپتی کا چطربج جو اگر اپنے آپ میں بنتا ہے تو سنتان سکھویت ہوتا ہے سنتان کی پوری ہوتی ہے یعنی لڑکا الکی دونوں ہوتے ہیں ساتھی ساتھ میں بھکتی کا سویم کا مکان بھی ہوتا ہے اور پتری کا سکھ سہوگ بھی پھرابت ہوتا ہے تو کوئی ملاکہ برسپتی کی ڈگری کو اچھا بڑھاتا ہے پوجہ پارٹ کرنے والا بھی ہوتا ہے آئیے بات کرتے ہیں آپ کی ہڑتے ریکہ ہڑتے ریکہ تھوڑا تھوڑا نیچے کی طرف ڈروپ ڈروپ سے کلتی ہے یعنی اگر دیکھیں تو دیپ تو نہیں ہے لیکن کسی نہ کسی پرکار سے نیچے کی طرف سے جب ریکہ کو ٹچ کرنے والی ریکہ چلیں تو کہتے ہیں من کے اندر اشانتی ہے ہڑتے کے اندر اشانتی ہے میں روک کی بات نہیں کر رہا ہوں من میں اشانتی جیسی ریکہ ہیں اس سے کچھ ریکہ ہے اگر نیچے کو گرنے لگیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے وقتی دوسروں کے جیادے کام آتا ہے لیکن وقتی کے دوسرے لوگ جیادے کام نہیں آتے ہیں کسی پرکار سے پتنی سے انبن یا بڑے سنکتیاں پر نہیں ہیں سواست بھی آپ کا نورمل روپ سے میں نے بولی دیا آپ کو صرف پیٹ کے روکوں پر دھیان رکھنا بڑے گا کھان پان یمیت دنچریہ سے یوگہ آسن کرنے پڑیں گے آئیے بات کرتے ہیں آپ کے نیمل منگل پرب کے بارے میں علج کر چلنے والی بہت ساری نیمل منگل پرب کے اندر رکھا ہیں اندر کی طرف جب رکھائیں زیادہ علج کر چلیں تو وقتی محنت زیادہ کرتا ہے اور محنتی کو محنت کا لاب کم ملتا ہے بہت محنت پرسرم کرنے والی رکھائیں بدھی رکھا تک کو پہنچتی ہیں جب کوئی رکھا بدھی رکھا اور آئیو رکھا کو کٹ کر جاتی ہے تو کہتے ہیں اس آئیو میں بھی کشٹ اس آئیو میں بھاگیا بھی کچھ کم چلا اس طریقے سے بول دیتے ہیں لیکن یہ کوئی بہت بری اشب رکھاؤں کے روپ میں نہیں ہے کرم روپی رکھائیں ہیں منگل پربربت مجبوطی کے ساتھ ہیں محنت کرنے والا برکتی ہے اپنے آپ کو نکال کے لے جائے گا کیونکہ آگے آئیو رکھائیں کوئی رکھائیں نہیں کاٹ رہی ہیں میں بات کرتا ہوں آپ کی رکھائیں کے بارے میں اور وہ کافی پہلے لگ بگ لگ بگ 31-32 مرز تک کافی سنگرست رہی اور پھر اس کے بعد بیلنس بنا کر چلنے والی بدھی رکھا بہت ہی سندر بدھی رکھا ہے اس کا اپیوک کیجئے گا اور صحیح روپ سے اپنے ڈیسیجن لے کر اپنے جیون میں ترقی کریے گا اس پر کسی پرکار کا دیپ نہیں کسی پرکار کا ایکس کا چن نہیں چھوٹی موٹی رکھائیں کٹیں گی تو کتنے دن پرکار ڈالیں گی تو یہ کسی پرکار سے آپ کو لگنے کی ہوئی آسکتا نہیں بہت اچھی بدھی رکھا اس کا استعمال کے لیے اپنے جیون میں انلتی کریے یہ دیتے منگل پروت تھوڑا بہت رکھائیں اس میں نکلتی ہیں کسی پرکار کا چھوٹا موٹا باد بھی باد یا کہہ سکتے ہیں کسی لیندین کے اندر کبھی کبھی جیسے کوئی پریشانی آ جاتی ہے چندر پروت پوری طریقے سے نیچے اگر دیکھتا ہوں تو کچھ مجھے یہاں پر تھوڑا سا دوسیت نظر آتا ہے بس اس کو کہہ سکتے ہیں تھوڑا سا مانسک چنتہ ہیں بھئی اتنا ہی بول سکتے ہیں ابھی کل ملا کر اس میں سے بہت چیز پسٹ ریکا نہ تو کوئی ویدیس یاترہ سے ملتی ہے اور نہ ہی کسی پرکار کے ایکسپورٹ ایمپورٹ کے کام سے آپ کو لاب دلاتی ہے یہاں پر ویقتی کے اندر کوئی برا ہی نہیں ہے کسی طریقے کا چریتر خراب نہیں ہے اب بات کرتا ہوں میں آپ کے پاس ایک بہت شاندار ریکہ کی اور وہ ہے آپ کے پاس یہ ہر ویقتی کو نہیں ملتی ہے وہ ہے آپ کے پاس بدھ ریکہ بھاگ گے ریکہ سے بدھ ریکہ کہیں بھی بدلتی نہیں ہے اس کا مطلب ہوا کہ ویقتی کے جیون کے اندر ویقتی ایک ہی ویفسائے میں لگاتار چلتا رہے گا اس کے سائیڈ میں چھوٹی موٹی ریکہ چلتی ہیں تو وہ کہتے ہیں بھئی کھوچ آپ ڈاؤن ویابار میں چلتا رہتا ہے آپ کو ویابار بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو ویفسائے آپ کا ہے اسی میں آپ لگے رہیے گا وہی آپ کی اوچھائیوں کو آپ کو پرابت کرائے گا تو اچھی ریکہ کی روپ میں یہ سب کو نہیں ملتی ہے اچھی ریکہ ہے یہاں پر اب بات کرتا ہوں میں آپ کی بھاگ گے ریکہ کے بارے جس پرکار سے بھاگ گے ریکہ وہاں پر دکھائی تھی اسی پرکار سے دیکھنے میں لگتا ہے کہ 32-33 ورس کے بعد آپ نے کوئی نیا نیرنے مجبوطی کے ساتھ لیا اور پھر یہ دیکھا بلکل چلتی چلی گئی تو کچھ پچھلے میں تھوڑا اور آگے جوڑ دیا ہوگا تو یہاں سے اور اچھا گریڈ آپ کا دھیرے 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 آگے کی طرف بڑھ رہا ہے تو یہ بھاگ گے ریکہ آپ کے ہاتھ کے اندر پوری اچھی طریقے سے مجبوط ہے ایک ریکہ آپ کے پاس منگل لیکھا ہے جو لگ بگ لگ بگ آپ کے جیون میں 38 ورس تک ہی آپ کا ساتھ دے رہی ہے اس کے بعد میں آپ کو اپنی سمسیہوں پہ نجات دلانے کے لیے یہ سنگرس کرنے کے لیے یہ محنت پہ کابو کرنے کے لیے ریکھاتی وہ آپ کو لاب دے رہی تھی یہاں پر تھوڑا سا کیتو پروس سے ہو کر ریکھا جاتی ہے تھوڑا بود پرپرٹی ویقتی وہ پریوار سے مل جاتی ہے یہاں ایکس جب لگ جاتا ہے بھاگ گے ریکہ اور آئیو ریکہ کے بیچ میں ویقتی کو اتنی آسانی سے جیون میں سب کچھ نہیں ملتا سنگرس کر کے ملتا ہے یعنی آئیو اور بھاگ گے بیچ میں سنگرس کر ریکہ یہ اس کو بولتے ہیں یہاں پر اب بات کرتا ہوں میں آپ کی شکر پروت کے بارے میں سنسادنوں کا شکر پروت اچھی طریقے سے ہے کوئی زیادہ اس کو بڑھیا تو کہنی سکتا کیونکہ اس پر بہت زیادہ ریکہوں کا آوہ گمن ہے بہت ماروز ریکھائیں بن رہی ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے بلکتی سنسادن سے ابھی اپنے آپ میں سنتوشت نہیں ہے میں بات کرتا ہوں اس کے بعد آپ کی آئیو ریکہ کے بارے آئیو ریکہ اور یہاں سے ادھی آپ آئیو ریکہ کو دیکھیں گے تو لگ پک مڑی بند کے پاس جا کے سماکت ہوتی ہے ابھی اس کو لگ پک ستتر اٹتر ورز بول سکتے ہیں آگے بھی ریکہ چلتی رہتی ہیں یہ پیچھے سے کوریج ریکہ ہے تو کسی پرکار کی جو چنتہ ہیں ان سے بہار نکالنے کے لیے تو بہت آگے تک نہیں بولیں گے یہاں پر اتنی آئیو ریکہ آپ کی اور یہاں میں نے آپ کی ساری ریکہوں کو اس طریقے سے جو ان کا فل ہے وہ بولا ہے سوالوں کے لیے مجھے بہت سارے پروت بہت سارے ریکھائیں چھوٹے چھوٹے چنے ان سب کو دیکھ کر کے میں نے رکھ لیا ہے اور آپ کے سوالوں کو جواب دینے والا ہوں آپ نے پوچھا میرا اپنا گھر یا پروپرٹی میں کب لے پاؤں گا میں نے برسپتی سے دیکھا تھوڑا بھاگے ریکھا پر انوالمنٹ دیکھا مجھ کو لگتا ہے کہ جہاں یہ ٹرینگل سا آپ کا لے کے ڈال دیں لیکن جو آپ اپنے من اچھا کا ایک مکان بنانا چاہتے ہیں ایک اچھا اپنا مکان بنانا چاہتے ہیں اس میں مجھے لگتا ہے ابھی کافی سمیں لگنے والا ہے ہو سکتا ہے آٹھ سے دس سال لگ جائے چھوٹی موٹی پروپرٹی آپ کو یہ آنے والے تین سے چار سال میں لے سکتے ہیں ایسا دیکھتا ہے لیکن مکان کی استطیب میں تبھی آٹھ دس سال کم سے کم ضرور لگنے والے ہیں بزنیس انکم میں کب گروہ ہوگا بلکل نشچت روپ سے جہاں آپ اس سمیں چل رہے ہیں یہاں سے آپ لگاتار گروہ میں چل رہے ہیں اس کے بعد سٹیپ بائی سٹیپ آپ بڑھیں گے کسی پرکار کی آپ کو کوئی بھی نیاں پر ایسا نہیں ہے کہ کسی پرکار کا کوئی آپ کو نقصان ہونے والا ہے کوئی راہو رکھا یہاں پر آپ کی بھاگیا رکھا کو نہیں کٹ رہی ہے اس میں گروہ کی ہی ریکہ ہیں آپ چنتہ نہ کریں آپ نشچت روپ سے آگے آگے اب آپ گروہ کریں گے سٹیپ بائی سٹیپ آپ بڑھیں گے بہت تیجی کے ساتھ نہیں ہوگا ایسا دھن سنچے کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے دھن سنچے کی جہاں تک سوال ہے میں نے کہا ابھی آپ گروہ کریں گے اپنی ویف سائی کے اندر انویسٹمنٹ کریں گے ابھی پورا ٹارگیٹ آپ کا وہیں اپنے ویف سائی کو بڑھانے پر ہی ہونا چاہیے تو کل ملا کر دھن سنچے کی چنتہ نہ کریں آپ کے جیون میں جو بہت اندر اچھے سنکیت ہیں آپ کے پاس مکان بھی ہوگا دھن بھی ہوگا سب کچھ ہو جائے گا دھن بھی جڑے گا ابھی جو دھن جڑنے والا ہے وہ کیول اور کیول انویسٹمنٹ کے دوارہ جڑنے والا جیسے لائی سی کے دوارہ ہوتا ہے یا کسی طرح کا چھوٹا موٹا انویسٹمنٹ وہاں کرتے رہے تو وہاں سے دھن سنچے کرتے رہیے سائیڈ سے اور اپنے ویف سائی کو آگے بڑھاتے رہیے گا بہت تیجی کے ساتھ دھن سنچے نہیں ہونے والا ہے اچانک دھنکہ کوئی سنکیت ہاتھ کے اندر نہیں ہے نہ رہو پروت سے نہ کیتو پروت سے کسی بھی طریقے کا نہ چندر پروت سے کہیں بھی ایسا انویسٹمنٹ نہیں ہے جو اچانک دھنکہ تو اس طرح اپنا دماغ بھی مت لگائیے گا ورنہ دھنکہ نقصانی ہو جائے گا ہیلتھ کے اسوس کے بارے میں پوچھا ہے پیٹ کھراب کا مجھے جیادے اسوس لگتے ہیں کل ملا کر ایک سگر کا ٹیسٹ بھی آپ کرا سکتے ہیں تو بس یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے جس سے آپ کے جیون کے اندر آپ کو کسی طرح کی پریشانی نہ ہو سب سے پہلے تو آپ سے سنکٹ ناشن گھنے سروت کا پارٹ نچیت روپ سے روجانہ اپنی پوجا میں سامل کر لیجئے سنکٹ ناشن گھنے سروت کا پارٹ کریے ساتھ میں پڑھئے ردراشت کم بگوان شیف کی پوجا ہوتی ہے ردراشت کم ساتھ میں اس کا پارٹ کریے گا اور یدی آپ کو رنگ انگوٹی پہلنا چاہتے ہیں تو آپ کا رتن بنتا ہے پکراج آپ چاہیں تو آپ مجھ سے پراپٹ کر سکتے ہیں یہ دھن کا کارک بنے گا آپ کا ویب سائے کو اچھا چلائے گا آپ کے جیون کے اندر سمپل ادھا لائے گا تو کل ملا کر پکراج آپ مجھ سے داران کر سکتے ہیں میں پہنچا پہنچا سکتا ہوں آپ کے اسطان تک بس اتنا کریے جیون میں سکھی رہیے یہی میری سب کاملائے ہیں نمشکار